رحمت اللہ الرحمن الرحیم مالک یوی الدین یقا نعبد و یقا نستعین دن السراط المستقین سراط اللہ زین انمت علیہم غیر المقشوب علیہم ولی زالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیوم یا قیوم یا رب زل جلال والکرام فسیق فکم اللہ وہو السمیع العلیم الہی بحق یا بخیل یوہا یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علی ادرکنی بحق سیدہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَلْنَا مِن بَيْنَ عَيْدِيَمْ سَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّمْ وَاقْ شَيْنَهُمْ فَحُمْ لَا يُبْسِرُونَ شِفا وَاسْتِحَانِ مَحَمَّدِ سَدَّمْ وَاسْتِحَانِ مَحَمْ لَا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کس بندے دا چہرہ چیتر والے گلاب طرح نہیں کھڑ گیا معصوم فرمیدن جہاں چہرہ اتنا علید فضائل خوش ہو جا ہے تھی اس قولولدیت کچھ چھنڈی ضرورت دور بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ عیسیٰ نے من یقین ہے میں نمازی مات بھی اچھ پڑھ دا کلام عیسیٰ نے مالک الملک القحار اللہ دا جس میں حروان نے ایسا امام عطا فرمایا زبانے خدا بورا ہمارے حسول دے زبانے جہدہ بیکھن سوا جہدہ ذکری باتت ہے جہدہ محبت ہے نتیجہ دا جنت ہے جہدہ بندہ سیر علیہ السی ہوں دا نام اعمال سیر حلام اور لکھی جو لکھانا فرشتہ ہے یہ آئے کوئی نہیں بجویں بیٹے ہو میں کرنا لگا لکھانا فرشتہ ہے اینی ویدہ پہ نمبردار ہے سیر حلام اور لکھ لیں جہاں سیر حلام اور لکھ جہاں ہاں تھا لائے وہاں تھا لائے ٹھیک ہے نا سارے علی والے بیٹے ہو سب تو بڑی مہربانی اس کریم دیئے ہیں جس نے انسان بنا کے ایسے حادی عطا فرمائے جن نماز اللہ کا اناعات بنائی ہے بڑی نماز اللہ کا af بڑی مہربانی کمبر سلیمان نہیں سمجھ سکتے سرکار کمبر تلوار لے کے اندھیری رات کوفے مولا دے پچھے ٹردے مولا نہیں آنکھے کمبر میرے پچھے آو مولا رو گئے فرمایا کمبر دے تلوار چاہ کے بادشاہ اٹھتی ہزار آبادی علی شہر منافق اندھا شہر کوفہ میں تیس پر تلوار لے کے توڑے پچھے آ رہے ہیں کوئی توڑے کنڈ پچھے حملہ نہ کرے گاور ہے میری باپتے تو امیر المومن نے ان مسکر آ کے آ کے کمبر علی تھی کنڈ تے حملہ ہو کر سی جنوالی کنڈ کر سی امیروں تے کوئی حملہ احسان اللہ میری مات بھی خوام اللہ دائے حق احسان اللہ حاصل دے جس قریم نے امران دہ بیٹا امام عطا فرمائے یہ ایسی نعمت عزمائے ماشر چونج پتھ لگ سی جدا ہر گناہ کرانا لہا گناہ گار دیں گناہ گار زبان بول بول کیو دہ عمال دسے سے نماز پڑھی کرو زمانہ اور آگیا ہے زاکری سمجھ کے واہ واقعی تھی کرو زمانہ بڑا اور آگیا ہے تو سا دبا ہوا کر دیتی جب یہ ریکارڈنگ تو سا خود کر دے پوری دنیا ویکھر دی بیٹھ گئی تے سن دی بیٹھ گئی میں کوئی ایسا لفظ ناکھا کہ میرے جان دے بعد میری قوم دے تے عذاب نہ ناکھا میں قید زاکر دی بات نہیں کر رہا میں نوری کو علی مام دے پتر عمر دن آتے تبلیغ دے تو اللہ سکول آر شاہ یہ کیسا زاکر دی نہیں بات ہے اس میک تے کھڑے عمر دی ایک ذمہ واری ہے ارمانی سے کہا اللہ جو شیعہ تے اس سکول آف دی تھاٹھ ہے کوئی نہ سنت زاکری دی ہے کھائی نہ اسسارے بندے انہوں میں ایک تکھلو کے پہلے سوچنا چاہیدہ میں کئی آنکھ دا پیا جیڑی بات میں منصوب کیتی ہے امام نال کیا امام آکھے ہے جیڑی بات میں نبی نال منصوب کیتی ہے نبی آکھے ہے یعنی یہ پوری دنیا واسطے پاکستان نے مقررین واسطے ہیں میں اپنے جائزہ کرین واسطے گزارش کر کسے دا فرقہ چھیڑو نہیں اچھی گفتبو حبیب کھلا کر دا بڑی پسند نہیں کسے دا چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں نوری گل امام دا پترا شیر شاہ جلال جد نامدارے اپنا نعرہ وے کو صدہ ہوگے یا علی نصیب ہوئے تھے ہر بندے نے نام برداشت سوڑے نہیں پچتے یعنی سن سوچنا چاہیدے پہلی کہا لے ہر بندہ سیدانگا نہ کوئی چاچا ہے نہ کوئی براہ ہے براہ وحد جسدہ نہ حبیب یعنی امام حرسین علیہ السلام سلمانی ایک خیندہ بال ہے ایک لفظہ کھنا چاہنا ہے پاک نبیہ تو سا سمجھ رہا ہے میں بھی سیدھا پڑھ رہا ہے امام حرسین دیشان ہے علامہ مجلسی صاحب دلی سلمانی ویق نے ایک ایندہ بال ہے کہیں یا کیا نبیہ دے سلطان ارشاد فرمائے مگر شیعہ نے اہدر کراری تھے ایک سوال پیدا ہوگا کہ جیڑا یسرب دی ریتے بیٹھ کے مولا والے دے ارادے جاندہ شبیر نہ کھیٹ دویا بال نہ جاندہ سوال ہے نا بڑی میرے بہت بچ ہوگیا ایک ایندہ بچہ ہے تو سرکار سلمان سرخہ میں تسلیم کی دا مولا بچہ ہے نا تی کھیڑ دا مدھا تیرے بچے ہیں دی نا مٹی چاکے جمدہ حسین دے پیر ہیں دی محبت دا اظہار کہ رہا ہے سن لے سو نبی یہ کھول مسکرہ کے فرمین نے سلیمان بات بچے دی نہیں سلیمان تو ڈڑنا نا میں محمد مصطفانو اللہ دی بنایئے قائنات ہے ہارو بندہ پسندے جیڑا میرے حسین نہ ہوگا جیڑا میرے حسین نہ ہوگا محبت کرتا ہوگا میں محمد مصطفانو ہارو بندہ پسندے سلیمانے سنو بلا علامہ مجلسی لکھ دیں پیغمبر صلی اللہ علامہ وسلم فرمایا سلیمانے بچہ بلا بلایا پیغمبر جھولی بنائی بچے نو جھولی جو بٹھائے چھ ساتھ سال دائے بچہ ہے یہ سنو سرور کائنات نے جھولی جو بٹھائے داست شف کا تیری سالت سارتے پیرے آ اور میں بیٹا تینی اتنی محبت ہے میرے حسین نہ ہوگا میرے حسین دی پیرہ لی مٹی چاکے چوندہ لگا بیٹا تیرا نا کیے کیا نبی آزم نہیں جان دینا لوہ محفوظ پڑھ دے ان تحریر مٹی تے بیٹھ کے جان دیان صرف اس زمانے تا ہی گفتگو پاک چاہنا چاہتے ہیں بچہ دا یا نبی اللہ میں میرا نا حبیب ہے میں تو انہیں نو کر مظاہر دا پوترہ اتنی محبت ہے تینی میرے حسین نہ نبی اللہ میرے وسط دعا منگو جا تا وقت ملوم قیامت تک تیرے حسین دی محبت میرے سینے چرا گئے نبی آزم نے تیرا امام زمان علیہ السلام ارشاد فرمائے دا ساڑے شیوز زمانے چرا کہ اپنے اپنے تنہا نہ سمجھو میں ہاں نا میں توڑے الجھوے کم سلجھیں دا بیٹھ تو انہوں اس لی سوج بوجھ نہیں اگر ساڑا مومن کوئی بکھا ہے میں رازق دی بارگاہ جو توڑے تین رزق پوچھیں بلکہ دعا دیں الفاظن جو بنے کل وراء میری نالائم تلے توڑا رزق تو سب بیمار ہوں دیو شیو امام زمان آخرین تو پوری راہات سر دردی تکلیف تو تو کران ہے تو انہوں نے دردے شدید دردے معاشروں فرمائے دیں اس لیے بارگاہ توڑی دیں تیری بائے کے دعا مات دیں ہر مغربین دے بعد سارے دن دا عمال ناما میرا اور تیرا امام زمان علیہ السلام دے حضور پہنچتے دیان نال دن گزارے کرو خیال نار رات گزارے کرو جو دیرہ عمال ناما تیرے وقت ہے امام دے سامنے کوئی بیچہ جیئے ہی بات نہ لکھی ہوئے جس تو معصوم فرمائے دیں اسانو شرمندہ نہ کرے آئے تو اڈے عمال اور کردار دی وجہ دو تو اڈے کردار عمال ایسا ہوئے زمانہ ہاتھ کر کے آکھے علی دا شیعہ ہے دمی علی دے مارن لکے ایسا دو گلہ بیس فرقی تھی انجر و جڑا باہر اٹھ گیا مومن آ جا ہے کوئی لمبے پڑھنے دا شوق نہیں سویر دے مارن لکے بلکہ انیا کھاں اگلے باہر دے مارن لکے پیش ہی ہو گئی ہر قائم مارے نبی دے پتہ ہر حرامزہ دے مارے رسول دے پتہ کتنا زخمی آئی یہ تو نانا جمد آئیو تھے تلوارا لگی نیا سبحان اللہ سبحان اللہ صرف آپ نے زمیرنا ہر ماتمی فیصلہ یہ کرنا ہے یہ ماتم نہیں کرنا اسہ اندہ تا ماتم قیندہ کرنا ہے جتو نانا چمدہ آئی تلوارا لگی ہو یہاں جتو امہ پاک چمدی ہے اُتھے نیزے لگی ہو یہاں اُتھے تیر لگی ہو آبرو کٹے ہوئے بیشانی زخمی اے میں چو داخل ہوئے جو میں اشور پڑھے لکیا مجمع کوئی بقاعدہ دروازہ نہیں امام حسین دے خیمے اندر کوئی بندہ سوال کر سکتا پیر صاحب خیمے اندر دروازہ جو کوئی نہیں تھا گزر دے کتو ہاں او دروازہ نہیں او علمدار حسینی دے خیمہ مولا حسین حکم دیتا ہے میں چاہنا ہر کوئی عباس دے خیمے چو گزر کے اندر بھی جاوے باہر بھی جاوے میرا اندر داخل ہویا مو میں نے نادے پہنے انتو خبے سجنی میں پھنا نواب کربلا دی شہادت عبرت کٹے ہو دی شہادت آسمان تو خون برسیا جا دی شہادت ایک عراق نہیں پوری دنیا تھے جی تھے کوئی پیلچا زمین چماریا پانی نہیں ابردہ خون ابردہ عبرتہ کٹو یہ تو ماں چمدی آئی او تھے نیزے لگے ہوئے یہ تو نانا چمدہ آئی او تھے تلوارا او تھے خیمیں داخل ہوئے کربلا جتا نقشہ دینے رکھو جڑے زائر بیٹھے سامنے پاک علی اکبر دے خیمہ تنابہ اُلٹی ہیں شہزاد علی اکبر دے خیمے دیں بی بی ہیں تنابہ اُلٹ دیتی ہیں وہ دی وجہ وہ دی وجہ تشمیہ بھائی ورزا صاحب اے آئی کہ اس خیمے دے بچ مصند بچی ہوئی آئی شہزاد علی اکبر آرام کرنے میں زندگی جگہ دیں زاکر بنے آن نسلے زاکر کوئی نہیں ہے تو کربلا لیں ہم بین بھی رہا کرم کے میں قسم کرنے ہی نہیں چاہی مگر آج چاہی نا دام و حرم نو جل بینہ نو ملے نا آئی خیمے تے نگاہ پہ یہ بوتر دے بستر دے شبیر نو ہر رشتہ پھولی نا ہوا سبحان اللہ سبحان مولا حسین گوائے بادشاہی آئین یاکے بیٹھن اہلی اکبر دے بستر دے تکیہ چاہ کے شہزاد دے دہا ہاں تے رکھے پتر دی خوشبوئی لائے رہے تکیہ چوم چوم کے ہاں تے بیٹھے دہا ہوندو بستر دے سمڑنا ہوں تے آلتو بکھیے بہین نا اوباہ لی ترن والی فاتحہ شام سے جلدی نال بیراد عبازو بکڑیا حسین و عیرہ صندیر چھوڑیا اس دے راتے اما نجائی میرا آخری سلام بی بی عدی السلام آخری مگر ایتھے نہیں جنہاں بدیاں مجلسی صاحب تھی المقرم صاحب تھی شیخ لفوت تھی یہی مقتل پڑی یہ غور فرما بی بی عدی میرے خیمیں چاہ ویتا میں اٹھے کر بین بین بیرا خیمیں چاہ بیٹھے تو استاد مرہوم ملانا غلام بس دوت کی آلالنو مقامو وہ دیان بین دے سامنے شبیر قدم لمبے کر کے زخم دی بچے تو یہ جو بیٹھا ہے جی میں مرکتا دا تھککویا مسافر منزل دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چادہ ہر اکتا رو میں بین بیرادر تر تر رت بان دی دی تھی اما دی جائی میرا آخری سلام مرکن ضرب بان دے بعد اس قافل دا عباس ہی تو ہے حسین ہی تو ہے اما دی جائی رباب دی پانت ہوئی امیر پیو دی دی ہے اما دی جائی رقیہ دی پانت ہوئی انہ پترہ دی موت کھا گئی ہے اور میرے بعد میری دی سقینہ دا ہی خیال ایک لازہ میرے نال سجاد دے خیمے جا نام و حرم دی دی گردہ بیمارے تبدہ زورے اکھی بندے بیس طرح تے ست ہویا کئی مرک لکھیا کئی کئی تائیں کئی کتاب جو پڑیا ہو جو پپی اٹھایا ہے یا بابی حسین باشو پکڑیا ہے نہیں یہ تھی اکھیاں بند آلا بیس طرح بیماری تے خیمہ دے مولا حسین نے ارادہ کی تا میں سبت یہ پوتا دے یا بودی لگ چھو ملا آدشاہ جو کہنا میں مرسوب لکھتا اتنا زخمی ہے یو سلے اکبر دا بابا خون وہاں دویا چہرے دا جھنے ہیں نا سجاد دے چہرے دے دعا منگو جوان ہماتے کی انشاءاللہ کوئی جوان بیٹا زدگیت اپنے ضعیف باپ لو ان زخمینہ میں خیلی قربلا سجاد لٹھا سوال اللہ اکھیاں کھولیئے نے بابا مو چم کیا دن جی آقی مسافر بابا بابا اتنا زخمی ہے کون بھی امرین دیں مو چم کیا دن تیرے چاچے عباس دے قاتل کرنا سجاد بس طرح بیماری تو حواز دے کے با کر دی ماں میری تلوار چاہ لیا ماں پھتر میں سہارہ دیو کینے وہیں دے وہاں دے نا میدان ہوئے نا انہا حرام زادیاں تو کچھنا انہا نبی دا وطر کھلا سمجھے ماں حسین دی راجب بہت سونا اس تاکھ میں وین کرتا پہاں کٹ جند کی ہوئے شاہ اللہ آج دی اچھے لم دی مقان بانی دی مومن دی ماتم دارن دی پاک بی بی قبول فرما ہوئے بین بی را باہرہ گئے چوویٹ بی بی چورا سی بال انتظار کھلے کر دی اللہ جانے سردار حسین دے باد ساڑی کی بڑھ سے شمر دیا فوجہ سن کی دل ہے بی سن بادشاہ میرا سوالیں شہنشاہ جو خیمج گھوڑے ہیں تے چڑھیں بادشاہ حسین نے کہیں سوار کی تا ہے گھوڑے ہیں کوئی بچ کی آجڑہ سوار کرے بین آنکھیں آنکھیں میں گھوڑے دیاں واقعہ پکڑا رو کیا دن نہیں تو بہادر تھے امیر پیو دی سن لے سو چار سال دی دی رات بھر ادامان پکڑ کے آ دی ہیں بابا او امیر پیو دی دی میں تخریم دی بابا گر آکھیں تو میتن چڑھا ماں فرمیدن نہیں سقینہ اجڑتا ایتاڑا بیلا نہیں ہویا بابا میں نے کھڑڑا بیلا ہو سی برمایا میں ہونے بھج دے گھوڑے تلہ دا بیا اے خالی زین نال خیمیں دے دروازے تھے آسی سقینہ تیری مرضی توبہ کا نبے ربا عبدی مرضی ہو رکاوچ قدم رکھیا کدھی کوئی نہ پڑے ہر ممبر تے آنا شہادت پڑ دی جاتے جو چڑھتا آئی تے چڑھنا ہی سکتا خون چلا گیا آئی نکاہ تو ہو گئی آئی طاقت امام کی دے گئی آئی اکبر تے سینے چو برچی کٹ سکتا ہے گھوڑے تے نہیں چڑھ سکتا ہے رکاوچ قدم رکھیا دے اللہ ہو اکبر شبیر گھوڑے تے زین شایہ پردے داران دی حالتا جھنڈیاں مفیضہ بدی سمبلے دی وا محمدہ وا حسین تہلے بہت ساڑھ اکیل بڑھ سی تو آجے زندگی ہو شای اللہ بادشاہ حسین ارادہ کیتا ہے میں گھوڑے دی ہم واقعہ چاہو بیوی یہ دے حسین بیوی نہیں عباس انہوں میں چپ کر کے لہایا سے زین دو کی یاد کرے سے شمر دی فوج گوفے بن کے اولے لمر دی دی تیرے آخرن دا مقجد بی بیا دی ایک حملہ بھی کھا سوڑنے سوڑنے گوڑے روکے زین تیادہ بیٹھا ہے حملہ دا اس لے آنکھیں جلے جانگ ویب کھانا لہ ری ہائی کوئی لازہ پہلے آنکھیں آن سجیوں میرے اکبر ہوندہ خبیوں میرے عباس ہوندہ اس لشکرت میں حملہ کردہ زمانن پتہ لگدہ حلی دے پھتر لڑ دے کی میں بی بی ہدی میں دو ہاں بہنن لائکے میں خیم دے دروازے تکھلی دستور ارہ با حملہ آور رو اس دے ساتھی داد دیں دے آن مرحبا آکھ دے آن بی بی ہدی میں آکھ ساں مرحبا پتران دی موت دا موکہ آیا ایک حملہ بھی کھا ہے جن دی شبی بڑھ دے آن دی کوئی سوہ چودہ سو سال بعد مرتجز دی گرتن دے زخمی آتھ رکھی آتھو رکھے رہے جن دی انگلیاں تے علی اکبر دے سینے دی رات لگی فرمی دے گھوڑا میری بین دا حکم سنی ہے ایڈا وفادار ایوانا دا میں تا غسل دا سکھ دا کھلا جلے اکبر جامنگی ہے تو میری آج واقع چاں آج دا میرا جولان قیامتای تاریخ دان لکسن میں زہرا دی چادر تے جوکا دے مرحبا ای بینہ کول کھلیاں ای مرکز آئی شبیر دا حملہ بینہ کول شروع کی تنے خیمے دے دروازے تے حملہ لشکت ستارہ حملے پی تن بادشاہ حسین کٹ کٹ دی آواز دی تلوار چلیے جویں سفینش علی دی تلوار چلیے تن ڈسیا قائنی حملے دا چپ کر کے نہیں لتھا گھوڑے تے جہندے بستے آیا جلے اور سا آکھ کیا ہے تا گھوڑے تے اے ہی ممسد شہادت تے ستارہ حملے کی تے کتنے حملے قبرتیں یاد رکھو ستارہ حملے ایک حملے تو اگلا حملہ بڑا حملہ کی ستارہ میں حملے دے دریاد تو ہمارے بن ساتھ دے خیمے تائیں زمین چیز تڑا بھائی اٹھ دی باندھی ہے جلے دوڑے آمور تجز کر بھلا دی زمین اس لے تک اٹھ ہزار تے اسی لاش گھوڑے دے سنبہ تے لکھٹے تے دوڑی شمر دی فوج مولا دے گھوڑے دے رکابہ تے زور دے گھوڑے دے ناو پیسرے ساتھ تُو مدینہ دیں تُو جاندہ نہیں میں کھاؤنا تُو قرید تُو میں جاندہ ہے خیمے تُو بائی نکل اندر نبائی ایک تیری فاؤڈ زکمی گھوسائیں دے گھوڑے دی باندھی ہے بادشاہ فرمان نے انہا حرام ساتھ دیا نوا قدم جماع کے لڑے نہیں انہا میرا عباس نہیں مارے آئے انہا میرا اکبر مارے آئے انہا میرا دوڑ بیدہ پوتر مارے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جندہ جندہ مقدر ہے اللہ 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 بادرکی آئے کرن والے ایک تیری ایک ہائے بھی تیرے گناہ دے عمال نام تقافی ہے اگر حسائن دی ما خبول کر لیتا انہا نا قدم جماع کے لڑے انہا میرے پوتر مارے انہا میرے دوڑ پین دے مارے اور انہا میرا چوتری سال اندر کڑی جوان گراہ مارے آسمان والے دی آواز آئی یہ ہے مقصد شہادت نفس مطمئنہ لوٹا میری طرف اللہ پہ آکھ دے آجا میری طرف اللہ فرمائے دے تو راضی ہو جا میں راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا اے اینج واگاں گھوڑے دی ہیں چھوڑ دیتی ہیں تھڑا سا بار کے آدھے ہیں انہا لیلہ حیوہ انہا لیلہ انہا وفادار اے حیوان سجی رقاب در مو موڑ کے آدھے لڑنا نہیں رو کے آدھے نہیں لڑائی دا لیلہ گزر گیا جہدے واسطے قربلا ایسے واضح حسین میں تیری شہید بیکھنا چاہنا فرمائے دے مرتجز آجمہ این شہید ہونا چاہنا قیامت تو یودی بارگا اچھ پھر شہید کوئی نہ ہو مولا میرے واسطے تیرا کوئی آخری حکم امامت فرمائے دے انام چاہیدے نہیں بادشاہ میں تو تیرا حکم چاہیدہ قیامت تائیں میری شہادت تقمیلوں سے جب تک تیری شبیہ نہ بڑھنا فرمائے دے تھوڑا انام میری مرتجز دا اور انام پہ دینا قیامت تائیں تیری رکابوں سے ہاتھ میری ہندھی دے سید ازاد رکاب دے تکرم رے سید رو رو کے وین کر گیا سید آج دا سا کی میں لہائی آو سو براد آب آب سکین آب آب مولا بڑا ہی ناؤ مگر مولا میں تیرے عمر دی تعمیل کرنا چاہنا کوئی حکم دے پر میں مرتجز حکم دا گزر گیا جدن دا عباس بجدے گھوڑے دی زین تی بادشاہ میں عمر چاہنا میں تیرا رہوار تاریخ بھی کھین دی کر پڑا دا رو کیا دن عمر حکم کوئی نہیں اگر میرے حکم دی تعمیل چاہنا ہے نا جی ہا مندی ملا مالا دی مالا دی بیان یہ گھوڑا بچدان 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 دا شبیر دا گھوڑا کوئی نید مرے دا کوئی تلوار مرے دا ایک حرام دا دے سجے باز تلوار ماری ہے ماتمیوں یو بے لائی جنے بھوڑا اکبر دے کھوڑ پیا گدر دا ریت سنت یو فتن دے شبیر دی 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 بی اپڑے زخم بھلی آئے اکل مار کے آدھ موسم تا میری آئی اور گرم ریت دو سمگی آئے پوتر نال گلہ کریں دان دائی یا بے حرام زاد ترائے پھلہ تیر ماری آئے ماتمی اتیر اتھے لگ گئی تو نانا محمد جمد آئی زین تبائی خمقت تلال آدھ دن دو آہ تھانا اور تیر چکی آئے آسمان درو اقیاد اللہ میں کل ہا پی آم ری میں چھوڑا من والا کوئی نہیں میں دی ودی گلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جانتا لے حصہ دا بہت مسائل بھی تو آری جندگی ہوئے اللہ میں چھوڑا من والا کوئی نہیں اللہ میں تیرے محبوب دا محبوب آم میں قلب یا مری نا اللہ دا عاشق اللہ نال گل کرے دان دائی اللہ لانت کرے سال ابن واب حرام زادے تھے اوہ کمین بھائی صاحب جس نے جناب سجاد ہر نماز جو لانت دی تسوی پڑھ دیا اس حرام زادے میرے زخم امام نو خب باز نیزہ مار گئے نیزہ دلگ نائی وگوڑے دیا مانگ چھوٹ گئیا پاگ دے پیچ کھول کے گال جا گئے حق مار گیا تا امام اے لہ نا بیا جنہ ماد نا حق مار یہ قاڑ پیچھو خالی ملی امام تا ویڈ آئے رو دیا کرو رو کے آدیا دیا آدیا ماد آئے جو لیو چا اسے مد دا پا کہنا گینا آئے تا شم بیل دیو آئے آئے آئی ودیا آئے آئے تا نت آئے چھو آئے مدینہ تواری شد گی ہوئے شالا ملو رکھائے مولا دی شبید آگا توڑی ایدہ ویڈی تا کربلا دی شہید آدیا لاشا کر بیاد جیڑا ہاتھ حسین دی ماد آزت میک آس دن آئے یو دی دا جی دون گی رن دی آئے نمہ آت کر دی آئی رو دی آئی کرو دی آئی مائتہ چکیاں بی بی آئے وہ پا لیا اے ودا ظلام کی تائب دی نا مینو زخم پاس دعواء آئے وہ بھولگیا ہے وہاں تیرا زخم نیرے اے تا تیسی نا تو آری جن بھی ہو ہے ستارہ قدمہ تو مور تا جز مل آئے قدمہ تے مد حلاؤ قیادہ میں گوڑی لائنا میں پاس لائنا آہ میری زین تے چڑا آہ دن چاڑ بھی آہ تک گھن ویزے رو دائت رو رو قیادہ خلائ تو زین تے چڑا تائی کو گھن وید آج نان کے شہر رو چال وان آق سا سال اللہ تو رجل کی دراز شمیل پاگ لہا کے گھوڑے تی زین ترکی تلوار کو جنال ہمیں لقی تی دو ویات گھوڑے تی گردہ نے سوائی بیٹھا رو دائت رو رو قیادہ بیٹھا میری موق گئی ہے مائل آہ بیٹھا تو لگا وان خیر مائل گا کو اے پاگ تلوار گھوڑا امان تہائی وہا وان یدے میں آ اے جن ای ڈس نا جو میں مائل تھا میری بیو دی دقی آکھے نا لے آلا ہون میں رکھا ہے میں آخری بہن بہتر نا ان یہ خالی گھوڑا خیم ادھے درواز دی آیا ہے بی بی دی آواز آ دی ام بابا مارے آگیا ہے بابے تا خالی گھوڑا خیم دے درواز پہ ام میں نجاز آتے مرین دل پیو دے ہاتھ پہر بڑے سا ای تو دی آئیے ای تو شمر خل جرب آوین دو آدھائے حسین دی سامنے مرین بڑھائی آتن فیزا سکینہ نو خیم لائے وائے یار میں کتم تے میں جو دے خو فیزا گئی ہے کہ تو پہلی زارہ وہ شمر ماری ہے آدھئے ڈاڈی میں لہا بابا کل بیا مریدہ ہے دو ڈی اببا اس دل آش تے جھان پئی ہے جگہ جگہ کے بیٹیا دی پی آسان یا کٹ کٹ سارے پیوکوش میں رکھ مینا ہر ضراب تے دا آدھئے مری ہر آس موک گئی تڑیا منت کریں دی ہاں تو مقتل چھوڑ اے ظالم آم پھوپیاں کو ایڈا بین کیتا باب تلا آش تربی رولو کیا دی خریے میں پیو دے پا تے ایسا دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کرے میں چلا خجر میں پیو دے گالے تے گالے اپنا آیال غریب بابا مات میوسیقی